یہ بہت بڑی آس آوال ہے کیونکہ یہ کرشن فیت میں بہت خاص اہمیت رکھتا ہے اور اس لیے اسے سمجھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے جب پہلی بار میری مٹبیر ہوئی اس ٹرینٹی سے میں نے پایا کہ یہ کٹھن ہے یہاں تک کہ مجھے تو یہ بھی بتایا گیا تھے تو کئی دیوتاؤں کو ماننے والا ایمان ہے بڑا ہوا تھا میں مسلمان پریوار میں خاص کر کہ قرآن کی ان آیتوں کے ساتھ سورہ المائدہ 73 ورس اور یہ مجھے بلکل ہی ساتھ تھا کہ ٹرینٹی جو ہے یہ تین تین خداوں کی بات ہے ایک کی نہیں ہے اور جب بھی میں نے کسی عوصر درجے کے مسیح سے پوچھا کہ ٹرینٹی کیا تھی زیادہ تر جو مجھے دیکھنے کو ملا وہ تک بس خالی تاکنا اور یہ کہ ارے وہ تو 3 in 1 ہے اور میں کہتا ہے کہ نہیں اس کا مطلب کیا ہوا 3 in 1 شیمپو کی بوتلے ہو سکتی خدا نہیں اس کا مطلب کیا ہے مطلب کی کیا کیا ہے 3 in 1 لیکن عام طور پر مجھے اس کا جواب ملتا نہیں تھا میں اس کو چھوٹا اس لئے کر رہا ہوں تاکہ ہم زیادہ سوال اکو لے سکیں یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ اس ٹرینٹی کے سدھانت کو سمجھانے کے لائک ہو اگر آپ اس پر یقین کرتے ہیں اگر آپ کا اس میں وشواس ہے تو آپ اس کو سمجھانے کے لائک بنیے نہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کا وشواس کیا ہے آپ اس پر یقین نہیں کرتے آپ اس میں یقین کرنا چاہتے ہو لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ ٹرینٹی کی ڈاکٹرین کو سمجھانے کے لائک بنیے ٹرینٹی کی جو ڈاکٹرین ہے یہ ہے خدا ایک ہے اپنے استطیقوں میں اور شکشیت تین ہیں one in being and three in persons اب ترنت ہی اس کے بعد کوئی بھی contradiction نہیں رہا جاتا کیونکہ اگر میں نے کہا ہوتا کہ ایک استطیقوں میں تین استطیقوں ہیں یہ ہوتا contradiction تو یہ one being three persons ہے تو اب کیا انتر ہے ایک استطیق اور تین شکشیتوں میں یہ جو ہونا ہے یہ quality ہے یہ اس کا تتو ہے یا اس کو خوبی کہہ سکتے ہیں جو چاہے آپ کہہے being ہونا یہ بتلاتا ہے کہ آپ کیا ہے اور یہ جو persons ہے یہ وہ گونوں اور وہ تتو ہیں جو کہ آپ کو بناتا ہے کہ آپ کس کے ہیں تو استطیق آپ کو بناتا ہے کہ آپ کیا ہیں اور شکشیت آپ کو بناتی ہے کہ آپ کس کے ہیں اب جرہ آپ بتائیں میں کونسا being ہوں ہم آپ کے confidence کے لئے شکریہ I appreciate میں اس کی پریشنسہ کرتا ہوں human being انسان ہوں میں جانکاری دے رہا ہوں میں اب میں ہوں کون میں ہوں نبیل خوریشی تو میں کیا ہوں I am a human being اور یہ میرا استطیق ہے اور میں کون ہوں میں نبیل ہوں یہ میری شکشیت ہے اور یہ دونوں سیم چیزیں نہیں ہیں ہم سارے یہاں جتنے بھی ہیں ہم جتنے بھی یہاں پر ہیں ہم سب same being ہیں ہم سب humans ہیں لیکن آپ میں سے کوئی بھی وہ نہیں ہے جو میری شکشیت ہے ہم سب الگ الگ شکس ہیں تو ایک being کی وشیشتہ ہے person کی وشیشتہوں سے الگ ہیں تو خدا نہیں پہلے میں ایک جان بھی ہوں اور میں ایک شکس بھی ہوں لیکن خدا one being کے ساتھ تین persons ہے باپ بیٹا اور روح کیا دھرتی پر ایسی کوئی دوسری چیز ہے نہیں تو کیا اس کا یہ مطلب نکلے گا کہ خدا ایک استطیق میں تین شکشیت نہیں ہو سکتا بلکل بھی نہیں وہ ہو سکتا کیونکہ یہی وہ ہے سوائے ریولیشن کے خدا کے بارے میں یہ گہری باتیں ہم جان سے کیسا کوئی دوسرا طریقہ نہیں میں یہ مانتا ہوں کہ اس دنیا میں اتنے ثبوت تو موجود ہیں کہ ہم اس فیصلے پر پہنچ سکیں کہ خدا ہے اور میں مانتا ہوں کہ یہ سب سے سمجھدار نتیجہ ہے اور سب سے زیادہ ڈیٹا یہی کور کرتا ہے اور سب سے زیادہ کو جاننے کے لیے ریولیشن کی ضرورت پڑتی ہے اور ان میں سے ایک یہ بات ہے کہ خدا 3 in 1 ہے ٹرینٹی کا یہ کونسپٹ بندہ ہوا ہے کہ خدا کی کتنی شکشیتیں ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ شکھدہ کے بیٹے ہیں اور خدا باپ جو ہیں وہ فادر گوڑ فادر ہیں یہیزس کے یہ الگ الگ کردار ہیں ٹرینٹی کے اندر کئی بار لوگ اس شبد بیٹے کو لیتے ہیں اور پھر اسے کم یا نیچا سمجھ لیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا بلکل ٹھیک رہے گا تو آئیے میں آپ کے لیے اس میں بائیبل کے آیتیں لگاتا ہوں کیونکہ کئی بار جب میں مسلمانوں کے ساتھ بحث میں جاتا ہوں یا ان سے بات ہوتی ہے ہماری تو یہشوز کئی بار اٹھتے ہیں جب میں مسلمان تھا تو مجھے بھی اٹھتے تھے کئی لوگ ایسا کہہ دیتے ہیں کہ جیسے یشو نے کہا ہے کہ پتا مجھ سے بڑا ہے یوہنہ کے سو سمجھار میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یشو خدا ہوں جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا پتا مجھ سے بڑا ہے اور میں اس کا جواب یہ بول کے دینا چاہوں گا کہ ہماری ارگنائزیشن میں انکل روی زیکیریاس سی ای او ہے اس ارگنائزیشن کے اس طرح سے وہ مجھ سے بڑے ہیں میں تو ٹوٹم پول میں نہیں چکڑا ہوں وہ اوپر کھڑے ہیں یہ بول کے میں نے زیادہ پوائنٹ کمالی ہے تو وہ مجھ سے بڑے ہیں لیکن ہیں وہ بھی انسان ہی بلکل ویسے ہی جیسے کہ میں ہوں تو ان کا استطع ٹھیک میرے استطع کے برابر ہے یہ بھی ہیومن بینگ ہے میں بھی ہیومن بینگ ہوں ہم دونے اس میں برابر ہیں لیکن ان کا کردار میرے کردار سے زیادہ پڑا ہے اور اس سینس میں میں کم ہوا تو جب یشو نے یہ کہا کہ فادر میرے سے بڑے ہیں تو ان کا استطع تو برابر تھا لیکن ان کا کردار الگ تھا کچھ اس طرح سے فوکس پڑتا ہے ٹرینٹی پر جب ہم سکرپچرز کو پڑھتے ہیں اور یہ آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبیل پرانے نیم میں ٹرینٹی نہیں دکھائی دیتی ہے یہ تو کوئی نئی چیز ہے جو کرسٹنز نے نکالی ہے مجھے نہیں لگتا ہے ایسا مجھے لگتا ہے اگر ہم اول ٹیسٹمنٹ کو اور تھوڑا دھیان سے پڑھیں جو نظر ہماری صاف ہوئی ہے نئے نیم کو پڑھ کر کے تو ہمیں اول ٹیسٹمنٹ میں دیکھے گا اور لوگ کہتے ہیں کہ کہاں کہاں دکھائی پڑھنے لگ جاتی ہے ٹرینٹی پرانے نیم کے اندر مجھے یہ دکھائی دیتا ہے بائیبل کی پہلی کتاب کے پہلے چیپٹر کی پہلی ہی آیت میں جینیسیس چیپٹر ون ورس ون وہاں لکھا ہے ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اب آئیے سے پیچھے عبرانی میں لے جائیں وہاں کہا گیا ہے ایلوہیم نے پیدا کیا ایلوہیم خدا کا پلیورل ہے وہاں کہا گیا ہے خداوں نے ابتدا میں خداوں نے لیکن پھر یہ شبد پیدا کیا یہ اس کو ایسے ٹریٹ کرتا ہے جیسے کی اکیلا ہے تو ابتدا میں خداوں نے بنائی یہ جیسے کی سنگلر ہے تو پرانے نیم کی ٹھیک شروعات کے اندر ہی دیا ہے پلیوریلٹی کے بارے میں خدا کی سنگلیلٹی کے اندر اور پھر یہ آپ کو دوبارہ اسی چیپٹر میں دکھائی دیتا ہے وہاں کہا گیا ہے ہم خدا اپنے آپ کو ہم کہہ رہے ہیں جیسے کی پلیورل ہوں خدا اپنے بارے میں پلیورل ہی کیسے کہہ سکتے ہیں کچھ لوگ تو ایسے کہتے ہیں کہ انگلینڈ کی مہارانی بھی تو ایسے کہتی ہے وہ شان والا پلیورل ہیبرو میں نہیں لگایا جاتا تھا ایسا کوئی رواز نہیں تھا اس وقت اور پھر آگے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم انسان کو اپنی صورت میں بنائے نر اور ناری کر کے ایسے ہم انسان کو بنائیں گے آدمی اور عورت یہ اس کی ایمیج ہے اور پھر یہ پلیوریلٹی میں ایک بار پھر سے چلی جاتی ہے خدا کے اندر پلیوریلٹی کئی بار دکھائی دیتی ہے میں یہ بول کے ختم کر رہا ہوں یہ جو شبد شما ہے جسے کی یہودی دو بار دن بھر میں دوراتے ہی ہیں سن اے ازرائیل خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے یہ بہت ہی گہرا اعلان ہے کہ اے ازرائیل سن تیرا خداوند ایک ہی ہے پولیتزم میں بھی یہ بہت گہرا ہے لیکن یہ شبد ایک اخاد اس کا استعمال سنگلیوریٹی کو سمجھانے کے لیے آپ اس پورے گچھے کو ہی ایک گچھا کہہ کر بولتے ہیں اور یہ ہے اخاد شبد کا مطلب تو یہاں تک کہ شما جو بولا جاتا ہے اس میں بھی ہمارے ٹرینٹی کی پرچھائی ملتی ہے اور اسی سے یہشو کی شخصیت ساف ہوتی ہے اور بہت کچھ جو کاؤسپل میں ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں ویسے تو اس میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں لیکن خدا کے کیریکٹر کی سب سے خوبصورت ٹیچنگ یہی ہے کہ کیسے خدا دنیا کی ہر ایک چیز سے سب سے الگ ہے